افغانستان میں طالبان کو فتح نصیب ہوئی ہے اور انہوں نے گزشتہ دنوں کابل پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی لیکن کیا شریعت کی روح سے یہ جائز ہے کہ پچتر ہزار طالبان کا مسلح گروہ چار کروڑ افغانوں پر بندوق کے زور پر حکومت قائم کر لی شریعت کی روح سے اور زمینی حقائق کی روح سے آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی واقعہ کو ہزار انگل سے بین کیا جاتا ہے اچھا ظاہر ہے کہ ایک انگل اللہ کے دشمنوں کا ہے اسی واقعہ کو دیکھنے کا وہ ایک سائیڈ پر کھڑے ہوکے دیکھیں گے اچھا ایک انگل ہوگا جو اللہ کے دوستوں کا ہوگا اور ایک وہ انگل ہوگا جو پتہ نہیں اللہ کے دوستوں جنہی کہاں ہیں بات یہ ہے کہ اس کو توصیف کہتے ہیں مطلب ایک واقعہ کی توصیف اس کی صحیح صحیح کیفیت بیان کرنا اور بلوم یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی حقیق میں طبیب کو بھی بتاتے ہیں تو اس میں آپ نا وہ پوری کیفیت پہلے اسی سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ میں جو اس سوال کا جواب دینے والا ہوں میں بھی بلکل حالات سے بلکل بے خبر نہیں ہوں ورنہ تو یہ کمال ہو جائے گا کہ یہ اس سوال پوچھا جائے کیا تو کوئی کریں گے اس کے جواب میں کہ جی کچھ لوگ آئے ہیں بندوقیں اٹھا کر چار کروڑ کے پر نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے سیدھا کر دیا ہے اور حکومت کے قابض ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کیا یہی واقع ہے معاملہ اصل میں یوں ہے کہ پورے دو فیز ہیں مینے دور پر اس مسئلے کے پہلے فیز میں یوں ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ ملک میں پیدا ہوا اتنا بڑا اب یہ ایک ایسا واقع ہے کہ اللہ علم شاید دنیا کا کوئی منصف اس کا انکار نہیں کر سکتا خاص طور پر امن و امن و امان کی جو بترین حالت ہوئی تھی یعنی کوئی ڈسپلن یا حکومت نام کی چیز افغانستان میں نہیں تھی اور یوں ہو رہا تھا کہ لوگوں کی بچیاں جو ہے نا وہ اٹھائی جا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے اچھا ایک اتنی بڑی ہڑ بونگ ہو اور ایک اتنا بڑا ہو کہ لوگوں کے لیے اپنی جان مال عزتوں اور عبروں کی جو ہے نا ببتہ پڑ جائے اچھا ایسی صورت میں فرض کر لیں آپ یہ ایسا کو ہو جائے کوئی ایسی بلا ہو جائے کیا کریں گے یا آپ کچھ لوگ جو سوڑے سے مد آ رہے ہیں وہ معاملے کو سنبھالیں گے کہ یار یہ تو نہیں کہ چور چکے جون بھی ہے اچھا یعنی کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومت نہ ہو یا نہ ہونے کے حکم میں ہو تو ایسی صورت میں کچھ لوگ جن کو اللہ تعافیٰ ہوئے صورتحال کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لیے قابو کرنے کے لیے وہ آگے آ جاتے ہیں یعنی این یہ کیفیت تھی کہ اس حال میں انہوں نے ہوا اور ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک ایسی صورتحال ہی کے اندر وہ آگے بڑھے تھے تو جس چیز کی وجہ سے وہ بڑھے تھے انہوں نے اس چیز کا بدرجہ اتم سلوشن دیا اور اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ لوگ اپنے دروازے کھلے چھوڑ کر رات کو سوتے تھے اور پورا امنوں امان اور چین تھا اب اس طریقے سے ہوتے ہوتے اچھا لیکن ہر چیز کی کونسیکونسز بھی ہوتے ہیں یعنی جب آپ ایک اتنا کر لیتے ہیں تو جب تک تو وہ سب چوروں چکے تھے اور کوئی میدان میں نہیں تھا تو لوگ اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے تھے اپنے اپنے مفاد کا کھیل کھیل لے تھے اچھا لیکن جیسے ہی یہ بہرحال یہ جو لوگ آئے یہ صالحین تھے نیک لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے اچھا اور ظاہر ہے کہ شریعت تو مسلمان کا سب کچھ ہے تو شریعت تو ہر چیز پر ہی مقدم ہوتی ہے اچھا تو شریعت والے بھی تھے یہ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساروں کو ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ کی ایک پوزیشن ایسی بن جاتی ہے کہ جا آپ یا تو آپ ہاتھ ڈالتے ہیں نا شروع سے یا اگر ڈالتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس کے کسی طبی اختتام تک بھی آپ اس کو پہنچاتے ہیں تو اس طریقے سے ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کے گلے پڑ گئی یعنی شروع تو ایک ڈھب سے ہوا تھا لیکن پھر اس کو پورا کرنا آپ کی مجبوری ہو گئی تو حقیقت جو ہے نا اس کی وہ یہ تھی اور دنیا چیخی چلائی ہے اس امن قائم ہونے کے بعد دنیا چیخی چلائی ہے پوست کی اور یہ جو ہے اب دنیا کے جتنے نشہیں ہیں ان کو دوبارہ سے پھر جو ہے میرا خیال ہے کہ پریشان ہو جانا چاہیے چرس بہت مہنگی ہونے والی ہے جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو دنیا اس کے بعد چیخی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ شریعت والے تھے شریعت ایک ایسی چیز ہے جو اس گلوبل ویلج کے چودری جو ہیں وہ اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا جاتے ہیں وہ آخری کوشش کریں گے ابھی بھی اگر ان کا بس ہوا ملائزہ لونے یقاتلونکم حتی اردوک ماندینکم انستطاع تو یوں ہے یہ پہلے فیز کی کہانی ہے اچھا اس کے بعد ملب ہوا کہ وہ ٹینشنز بڑھیں وہ واقعہ کہاں جا کر نیویارک میں ہوا وہ انہوں نے ان کے ساتھ کسی طریقے سے وہ کیا وجہ بنائی حکومت ان کی ختم کر دی گئی یہ پیچھے ہو گئے اب جو دوسرا فیز ہے اس کے حوالے سے بھی مطلب یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ اس پورے واقع کی توصیف یہ ہے کہ کوئی گن پر آیا ہے اور سبحان اللہ یعنی افغانوں کو بندوق کی نوک پہ جو ہے نا بے بس کر کے تو ان کی حکومت پہ قابض ہوا ہے نہیں بھائی اس کا یہ ہے کہ اب اسلام کہا وہ کہنا چاہیے کہ اسلام کے دریاء کوئی اترنا دیکھے وہ جو غالی بچارہ نوہا کرتا گیا ہے یعنی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین پر کافروں کے بوٹ لگنا یعنی یہ تو واقعی نہیں یہ تو کوئی تکلیف کی آپ کی چیز نہیں آپ کو تو تکلیف کہیں اور سے ہو رہی ہے تو بھئی اس کی جو توصیف ہے واقعی کی وہ پوری کیجئے وہ یہ ہے کہ آپ کی مسلمان سرزمین پر سلیبیوں کے بوٹ گیا ہے اور ساری سلیبی قوت کے پورا عالم سلیب صرف اکیلہ امریکہ نہیں ہو جائے نا اکٹھا ہو کر اس کو یورپ بیس کہتے ہیں عالم سلیب پورا اکٹھا ہو کر اپنے کیل کانٹے کے سمیت مسلمانوں کی سرزمین پھوٹ گیا لیکن یہ تو کوئی دکھ کی بات نہیں ہے نا آپ کے لئے مسلمان تو نوہا کسی اور چیز کا کریں گے یہاں پہ اچھا تو وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ نظر آتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کچھ اور نظر آتا ہے اچھا تو ان کی جتنی بیس سال کی اس دوسرے فیس کی وہ جو ہے وہ ساری سٹرگل ہے وہ کس کے ساتھ ہے وہ اوکیوپیشن کے ساتھ ہے یہ اوکیوپیشن کا لگ سوڑا سا اس وقت مسامل ہوتا ہے ورنہ ہم تو ہمارے لئے پاس تو اور وہ ہیں اس کے لئے توبارہ لئے یہ ہے کہ اس اوکیوپیشن کے خلاف وہ لڑتے رہے اپنی سرزمین سے جو ہے نا وہ قابض بیرونی افواج کو ہو کرتے رہے ہیں اور بائی دوے ہمارا دین تو خر کہتا ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کے جان مال عزتوں زمینوں دریاؤں کی حفاظت کرنے کے لئے جان بھی چلی جائے تو انشاءاللہ آپ کی شہادت ہے اللہ کے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی وجہ سے کچھ جو انسانی اس وقت کے حوالے ہیں وہ بھی بہرحال اس میں بھی بہت ساری گنجائش نکلتی ہے ان لوگوں کے لئے کہ یہ ایک لیجٹی میٹ سٹرگل تھی ان کی اور یہ اگر آپ اس کو قانونی طور پر دیکھنا چاہیں تو آج کی ڈیٹ تک بھی امریکہ کا انخلہ اس سرزمین سے پورا نہیں ہو آج کی ڈیٹ تک بھی افیشلی آج بھی نہیں نکلا ہے آج بھی وہ آپ کابل کے وہ جو جہاز وہ آپ کے واقعے دارے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا تو وہ یہ ہے کہ ایسا وہ ظاہر ہے جو ملک میں جس نے بیس سال وہ کیا ہے قابض افواج کو اور وہ جو دوسرے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی ہے ان کا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے نصیرین اگر کی کسی مقامی حکومت کا کوئی حکم ہوتا ہے آپ کے ہاں قابض افواج اپنے زیر انتظام الیکشن اور ایکشن بھی کروا دیں تو اس کو آپ نہیں مانتے ہیں آپ کشمیر میں بھی نہیں مانتے ہیں آپ اور بھی بہت سری جگہوں پر جہاں جہاں ہوئے یہ ایک ایسا ڈراما جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ پہلے ملک کو پوری آپ چلے جائیے کوئی ایسی بات ہی ہے اور کوئی غیر جانبدار جو ہیں لوگ یہ جو جمہوری لینگویج تھوڑی دیر کے لیے ہمیں استعمال کریں تو وہ پھر اس کو جو ہے نا چلے پھر بھی ایک کہانی اور ہوتی تو وہ بہرحال نہیں ہوئی ہے تو اس وجہ سے ان کا تو کوئی حکم نہیں ہے نا فراج جو ہے وہ اپنے اصل کے تابع ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ یہ ہے کہ ان کی تو اپنے کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے پوزیشن تو ہے قابض افواج کی انہوں نے اس کو نکالا اور ملک کا اقتدار جو ہے نا وہ لے لیا تو آج کی ڈیٹ تک تو ہے معاملہ یوں ابل بتا یہ ہے کہ اگر اس لڑائی کی وجہ سے قابض افواج کو نکلنے کی وجہ سے اللہ آپ کو کسی علاقے کا کنٹرول دے دے تو پھر کہانی اور ہے لیکن وہ اب اس کی ڈیٹ آج کی ڈیٹ کے بعد کی وہ کوئی ایک سیچوئیشن ہو جائے گی تو آج کی دیر کی سیچوئیشن یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے خروج کیا ہے افغان عوام کے خلاف اتنا بڑا جھوٹ ہوگا ہے تو اس سے توصیف سے مطبق نہیں ہونا واقعی کہ انہوں نے خروج کیا ہے افغان عوام کے بڑے ابن و عمان چین سے رہ رہے تھے اور یہ یکتم نکلے ہیں اور انہوں نے وہ کیا ہے اور اس کے بوجود ہم بھی خلاف ہیں ہم بھی خلاف ہیں اس کے کے ملک کے ایسا کیا جائے چاہے آپ شریعت ہی کے لیے کریں بندوقیں نکال کر تو آپ اپنی قوم کے خلاف وہ نکل پڑے ہوں تو وہ ایک اور چیز ہے اور یہ ایک اور چیز ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی سیچوئیشن ایسی رکھی ہوئی تھی کہ جس میں آپ جسٹیفائیڈ تھے آپ حق بجانب تھے اس خاص سیچوئیشن میں کچھ طاقت کے استعمال کی تو اس کا انوان اصل میں اور تھا ایک بھی الگ بات ہے کہ کسی بھی وجہ سے آپ پھر کسی قوت اور اقتدار کی پوزیشن میں بھی آگئے ہوں تو اب اس اقتدار الگرہ لاکھ کو دے دیتا ہے تو آپ پر کیا فرض بنتا ہے پھر یہ کہانی ایک اور ہوگی